اس لحباس سے زخیرہ کی جانے والے چینی پکٹ کر ایسی صدر نے عوام کو مارکٹ سے بیس روپے کم میں دے دی ہے اسسسنٹ کمیشنر صدر محمد فضل عباس نے گوشتہ دنوں چینی اور دیگر اشیاء خورنی کی زخیرہ کرنے پر بڑی کارویاں کی برامل شدہ چینی شہریوں کو رمضان بزار ڈج کوٹ سٹال سے لگا کر مارکٹ سے بیس روپے کم ریٹ میں سیل کر دی گئی اس پر مزید بات کرتے ہیں منان اشرف سے جی منان بتائے گا اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے یہ ملکل یہ فیصل آباد سے اور گردو نواز سے جو چینی پکلی گئی تھی وہ چینی جو ہے وہ گورنمنٹ نے سٹور کرنی تھی اسے گورنمنٹ نے پہلی دفعہ فیصل آباد کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ جو زب کی نکلی گئی چینی تھی اور اس طرح کے اشیاء انہیں مارکٹ سے سستے بزار پورن لگائے گئے اور اس کے اندر وہ چینی جو ہے بیس روپے کلو مارکٹ سے کسی علاقے میں بیس روپے کلو سیل کی گئی یہ بہت بڑی اچھیرمنٹ تھی دیپٹی کمیشنر کا اور کمیشنر کی یہ جو اچھیرمنٹ ہے یہ پہلی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح اوپن لوگوں کو چینی پروک کی گئی ہے کیونکہ فیصل آباد میں ابھی بہت سے قداموں کو چھپے مارے جا رہے ہیں پر بہت سخت ایکشن ہو رہا ہے اس کے لئے تاسک فور جو بنائے گئی ہے وہ لگاتار چینی کی مزید بوریاں جو بھی برامت کر رہی ہیں جو ہے اب دلہ اس نے یہ آرڈر کر دیا اس نے کہ جو جو بھی پکڑی جائے وہ جا کے سستے بزار لگا کے عوام کو سستی اشیاء جو ہے وہ فوراں فراہم کر دی جائے تاکہ نہ چینی نہ دیگر اشیاء ضائع ہوگی زخیران دوزوں کو جو ہے پکڑی جانے والی چینی کو سستے دام و فروخت کیا گیا ہے نمائدہ فیصل آباد منانا شرف بتا رہے تھے بہت شکریہ